جی دیکھیں جی انڈیا کی جانب سے جا وہ ہمیشہ یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کو گری لسک کے بجائے اس کو بلیک لسک کیا جائے دوہزار تیرہ سے پاکستان اس کوششوں میں ہیں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک پاکستان کو ٹائم بھی دیا گیا پاکستان کو تین سال بھی دیئے گئے فیٹ ایف کی جانب سے کہ وہ اس پر عمل درامت کرے لیکن ہے چونکہ مشکلات اتنی تھی کچھ مسائل ایسے تھے کہ اس پر عمل درامت نہ ہو سکا لیکن جو گزشتہ چار سال تھے اس دوران جو ہے حکومت نے پاک فوج نے اور جو سب ادارے ہیں انہوں نے مشترکہ طور پر ایک کوشش کی اور جو چونتیس پوائنٹ بنائے گئے تھے ایف ایٹ ایف کی جانب سے اس میں ستائیس جو پوائنٹ ہیں وہ صرف ٹیرر فنانسنگ کے حوالے سے تھی جبکہ نو جو ہیں وہ منی لانڈرین کے حوالے سے تھے اس کے علاوہ جیولرز کا جو کام ہے وہ بھی ہے ریل سٹیٹ کا جو لوگ کارو بھر کرتے تھے اس کے ذریعے بھی جو فنانسنگ کی جاری تھی یہ وہ تمام ایشوز ہیں جس کو ٹرکومنٹیشن کرنے کی ضرورت تھی یہ بہت مشکل محلہ تھا چار سال لگے یہاں تک ہمیں پہنچتے ہوئے آج جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے پانچ روزہ یہ اجلاس تھا تیرہ جون کو شروع ہوا اور آج اس کا آخری روز ہے آج کے جلاس میں پاکستان کے جو ہے وہ بالکل پروزم ہے کہ جو ہم نے اقدامات کی ہیں اس میں ستائیس پوائنٹ ایسے ہیں جس میں پاکستان نے پورے پورے پوائنٹ جو ہے وہ آج اپنے جلاس میں پورے کر لیا اس کو جو پاکستان کا موقف تھا وہ مکمل کر لیا اور جو فیٹ اف کا موقع دا فیٹ اف نے جو شرائط رکھی تھی پاکستان نے اس پر مکمل طور پر عمل کیا اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ انانسمنٹ ہونے جا رہی ہے لیکن یہ انانسمنٹ فیلال ایسی نہیں ہوگی کہ پاکستان کو فوری طور پر وائٹ لیسٹ میں کر دیا جائے گا ایک اچھی ہوگی شروعات ہوگی اور ایک اچھا عظم جو ہے فیٹ اف کی جانب سے سامنے آئے گا کہ پاکستان کا ایک آن سائٹ وزر کیا جائے گا اگست اور ستمبر میں یہ وزر ہوگا جس میں فیٹ اف کے جو ارکان ہے وہ پاکستان کا وزر کریں گے اور جو ستائیس پوائنٹ انہوں نے دیئے تھے اس پر جو مکمل منعان عمل کیا گیا ہے اس کا وہ جائزہ لیں گے جس کے بعد تو کوئی یہ کی جاری ہے کہ اگتوبر میں پاکستان کو بائٹ لیسٹ میں شامل کر دیا جائے گا اس جائزے کے بعد پھر کوئی ریپورٹ مرتب کریں گے جی دیکھیں جی ان کے جو پوائنٹ تھے وہ تو پاکستان نے پورے کر لیے پاکستان نے جو سب کچھ ان کو انہوں نے جو پاکستان کے اوپر کیا تھا جس میں خاص کر جو ٹیرر فنانسنگ ہے وہ ایسے ایشیوز تھے جن کے اوپر وہ کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے انڈیا نے اپنی فرم جو ہیں اپنی کئی لابیز فرم جو ہیں وہاں پہ ہائر کی ہوئی تھی کہ وہ کسی طورت پاکستان کو اس گریل ڈیسٹے نہیں نکلنے دے رہا تھا اور بار بار پاکستان کو اس ٹیرر فنانسنگ میں لے کر آتا تھا